فیکٹرز افیکٹنگ کنزمشن اور سیونگ فسکل پالیسی دیو سٹوٹنگ آج ہم دیکھیں گے کہ اینی چینج ان فسکل پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے کنزمشن اور سیونگ کو افیکٹ کرے گی اس میں ہماری ایک سیمپلی فائنگ ازمشن یہ ہے کہ ایکانومی is ایٹس فول ایمپلائیمنٹ لیول اور اینی چینج ان فسکل پالیسی ویل ناٹ افیکٹ سپلائی سائیڈ آف تا ایکانومی سپلائی سائیڈ کو فسکل پالیسی کیسے افیکٹ کر سکتی ہے ایمپلائیمنٹ لیول کو افیکٹ کر کے یا کپیٹل سٹاک کو افیکٹ کر کے تو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ایکانومی is already at its full ایمپلائیمنٹ لیول so any change in فسکل پالیسی will not affect ایمپلائیمنٹ لیول or the capital سٹاک لیول so سپلائی سائیڈ will remain fixed there is no change in that سپلائی سائیڈ only demand side change ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے change ہوگی اور یہ جو ایمپلائیمنٹ لیول اور اس میں سپلائی سائیڈ میں کوئی change نہیں آرہی یہ ہم آج کے مارڈیول میں ہم اس کو لے رہے ہیں later stage پر ہم اس کو ریلیکس کر دیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فسکل پالیسی ایمپلائیمنٹ اور اس طرح باقی میکرو اکنومک ویریبلز کو افیکٹ کرتی ہے جب ہم کلاسیکل اور کینز کی ڈسکشن پر آئیں گے تو پھر ہم اس کو ریلیکس کر دیں گے but right now ہم ایمپلائیمنٹ لیول پر ہے اوکے گورنمنٹ کی جو ٹیکس پالیسیز ہیں اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ sometimes ٹیکس پالیسی ڈائریکٹلی کنمشن اور سیونگ کو افیکٹ کرتی ہے کہ جب گورنمنٹ ٹیکس انٹریسٹ ایرننگ پر ایمپوس کرتی ہے اس کا اوبجیکٹی بھی یہ ہوتا ہے کہ سیونگ کو افیکٹ کرنا تو جب اس طرح کی کوئی ٹیکس پالیسی میں چینج آئے گی جس سے انٹریسٹ ایرننگ چینج ہو جائے گی تو اس سے کنمشن اور سیونگ افیکٹ ہوگی لیکن آج ہم اس کو اور ایگل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان جینرل جو فسکل پالیسی میں چینج ہے جو انٹریسٹ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ انٹریسٹ ریٹ کو افیکٹ کیا جائے اور سیونگ کو افیکٹ کیا جائے انٹریسٹ پالیسی میں چینج کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ یا گورنمنٹ اپنی سپینڈنگ چینج کر رہی ہے یا گورنمنٹ اپنے ٹیکس میں کوئی چینج لارہی ہے تو وہ بھی کنزمشن اور سیونگ کو افیکٹ کرے گی آج ہم اس پر بات کریں گے اور وہ کس طرح سے افیکٹ کرے گی بسیکلی کوئی بھی گورنمنٹ کی سپینڈنگ کی پالیسی چینج ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی ٹیکس کی پالیسی چینج ہوتی ہے تو یہ کنزیومرز کی جو کرنٹ اور ایکسپیکٹڈ فیوچر انکم ہے اس کو افیکٹ کرے گی ٹیکسز میں اگر کوئی بھی چینج آتی گورنمنٹ ٹیکس انکریز کر دیتی ہے ٹھیک ہے یا کم کر دیتی تو یہ اس کی کرنٹ اور فیوچر انکم کو چینج کر دے گا اور اس کے تھرہ پھر کنزمشن چینج ہوگی اور اس سے پھر سیونگ چینج ہوگی سو ڈائریکٹ افیکٹ کیا ہوگا سیونگ پر یہ ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں sd desired level of national saving is equal to y total output minus cd cd is desired consumption and minus g g is for government spending تو total output میں سے consumption کو minus کر دیں government spending کو minus کر دیں تو this gives you the desired level of national saving so کوئی بھی change for example اگر government spending g کی value change ہوگی تو اس equation کے مطابق پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ sd change ہو جائے گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر government spending یعنی g کی value change ہوتی ہے اور ہم assume کر رہے ہیں کہ this یہ value ہے یہ increase ہو رہی ہے اور یہ temporary increase ہے تو اس کا effect کیا ہوگا ok so higher g higher government spending financed by higher current taxes اب یہ جو government spending increase اس کے دو scenario سکتے ہیں کہ وہ ابھی اپنے taxes کو increase کر کے اس کو finance کر دے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی taxes کو نہ change کرے ابھی وہ borrow کر لے کہیں سے اور پھر اس borrowing سے اپنی spending کو finance کر لے اور obviously جب یہ borrowing کرے گا گورنمنٹ کرے گی تو فیوچر میں اس کو taxes increase کرنا پڑے گی تو ہم پہلا case لے رہے کہ government اپنی spending کو increase کر رہی ہے اور اس کو finance کر رہی ہے تو جب taxes increase ہوں گے تو اس سے کیا ہو جائے گی لوگوں کی after tax income کم ہو جائے ان کی disposable income کم ہو جائے گی اور اس کی disposable income کم ہونے سے ظاہر ہے ان کی جو consumption ہے وہ کم ہو جائے گی اور اگر government اپنے current taxes کو increase نہیں کرتی تو بھی this will be valid کیونکہ government نے future taxes کو government borrow کر رہی ہے اس کو finance کرنے کے لیے تو government کو future taxes کو increase کرنا پڑے گا اور ہم عطیم کرتے ہیں کہ people are quite rational clever enough ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج government جو خرچ کر رہی ہے اس نے آج ہم پر tax نہیں لگایا تو یہ اگلیس حال tax لگا دے گی اور یہ جو government borrow کر رہی ہے تو ہمیں یہ amount جو borrow کر رہی ہے یہ اور پلس اس پر جو interest rate ہے یہ سب ہمیں taxes کی صورت میں دینا پڑے گا لوگ جو ہے وہ اس کو foresee کر لیں گے اور پھر وہ اپنی consumption کو accordingly کم کر دیں گے کیونکہ وہ ان کی future income affect ہو رہی ہے یہ point بھی آپ نے سمجھنا ہے گورنمنٹ spending میں 10 بلین کا اضافہ ہوا ہے اور گورنمنٹ نے اس کی tax لگا دی ہیں 10 بلین taxes میں increase ہوگی لوگوں کی disposable income یعنی after tax income ان کی 10 بلین کم ہوگی ہے تو ان کی income 10 بلین کم ہوگی ہے but their consumption will not decrease by this amount of 10 billion consumption اس سے کم کم ہوگی کیوں کم ہوگی اس لیے ہم جانتے ہیں کہ mpc کا concept ہم discuss کر چکے ہیں کہ mpc کی value ہے یہ 1 سے less ہوتی ہے اگر income 1 روپے بڑھے گی تو consumption 1 روپے نہیں بڑھے گی 1 روپے سے کم بڑھے گی اور اس طرح اگر income 1 ترپے کم ہوگی تو consumption میں جو کم ہی آئے گی it will be less than 1 روپی so government نے 10 billion روپی کے taxes لگائے لوگوں کی disposable income 10 billion کم ہوگی لیکن ان کی consumption جو ہے وہ 10 billion کم نہیں ہوگی وہ let's say کہ اگر mpc کی value 0.6 ہے تو 10 billion income کم کم ہونے سے ان کی consumption صرف 6 billion کم ہوگی so اگر آپ چیزوں کو اس equation میں put کریں تو کیا ہوگا کہ why ہم assume کر چکے why is at its full employment level there is no change in why okay and g میں اضافہ ہوگیا 10 billion کا ٹھیک ہے اور c d میں جو کمی آئی ہے it is less than 10 billion ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 0.6 ہے تو یہ 6 billion ہوگی تو اس سے overall کیا ہو جائے گا کہ 10 billion کا اس میں کمی آرہی ہے g کی وجہ سے اور c d کی وجہ سے جو desired consumption کم ہو رہی ہے یہ اتنی کم نہیں ہو رہی تو overall saving یہ کم ہو جائے گی سو اس کو ہم کیسے conclude کر سکتے کہ اگر government spending میں increase ہو رہی ہے اور یہ increase temporary ہے تو اس کے انتیجے میں national saving کم ہو جائے گی سو government purchases reduce both desired consumption as well as desired national saving اسی بات کو ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ government spending increase ہونے کے انتیجے میں سکسس کو increase کر اس کے انتیجے میں national saving بھی کم ہو جائے گی اور desired consumption بھی کم ہو جائے گی second case ہم لے رہے ہیں کہ جب government اپنی purchases کو increase کرتی اور یہ increase ہے یہ permanent nature کی increase ہے اس میں کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ اب یہ permanent increase ہے اور ان کے income اس increase کو finance کرنے کے لیے اب ان کے جو ٹیکسز میں بھی permanent change جائے گی لوگوں کی income permanent کام ہو جائے گی اس سال بھی کام ہو جائے گی اور آنے والے سالوں میں بھی لوگ آپ جانتے ہیں کہ smoothing principle ہم discuss کر چکے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو consumption ہے وہ stable ہو اس میں fluctuations نہ ہو تو اس کمی کو وہ پھر smooth out کریں گے وہ اپنی آج کی consumption اور آنے والے دنوں کی consumption کو ایک ہی طرح سے کام کریں گے تو اس کے انتیجے میں سو اس کا impact کیا ہوگا کہ desired consumption کام ہو جائے گی اور یہ جو کمی آئے گی desired consumption میں یہ temporary increase کی نسبت اس میں زیادہ کمی آئے گی لیکن desired saving جو ہے اس میں کوئی change نہیں آئے کیوں نہیں آئے گی اس لیے کہ جتنی government نے spending increase کی ہے اتنی ہی consumption کم جو اتنی saving کام ہو جائے گی اور وہ اس کو offset کر دے گی اور اس میں net کوئی تبدیلی نہیں آئے گی Thank you very much